بسم اللہ والصلاة والسلام و رسول اللہ خاتم نبیین ورحمت العالمین بلکس وائی ایکسپینڈنگ کیا یہ ایک ایک نامک علائنس ہی رہے گا یا یہ کوئی مستقل میں ملیٹی علائنس بننے کا بھی کوئی امکان ہے ویری بریفلی سپیکنگ یہ ایک ایک نامک علائنس ہے اور ابھی تک اس کے کوئی ایسے امکانات نہیں ہیں کہ کسی بھی ملیٹی سیٹم میں آپس میں یہ کوائپریشن کرنے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن اس کا ایک آسپیکٹ ضرور ہے یہ ضرورت کیوں محسوس کی گئی برکس بنانے کی یہ جو امرجنگ اکانومیز دنیا کی سامنے آئیں جو چائنہ پرٹیکلری جس کو لیڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ پھر روس ہے انڈیا ہے برازیل ساؤتھ افریقہ سٹارٹ میں اور اب یہ جو شامل ہونے والے ہیں ارجنٹینہ، ایران، سودگریبیا، ایجپٹ، ایتھرپیا، یو اے ای یہ کیوں شامل ہو رہے ہیں جبکہ آرہیڈی ایک سیٹرہ موجود ہے جس میں امریکہ اور ویسٹن یورپ کے کنٹیز یوں کہہ لیں کہ اب یورپیل یونین یا جی ساون دنیا کو فیننشلی اور کمرشلی مینج کر رہے تھے کنٹول کر رہے تھے لک آفٹر کر رہے تھے اور پھر یو این او ہے اس کی بیشمار ایجنسیز ہیں یہ بھی دنیا کے سارے ایکنومک مسائل کو ڈیل کرتے تھے لیکن دیکھا یہ گیا ان امرجنگ اکانومیز نے محسوس کیا کہ دنیا کے جو مسائل ہیں پٹرکلرلی پاورٹی ہے ریچپور کا وائدنگ گیپ ہے اور جو ٹرمز کنڈیشنز ہیں بزنس کی، ٹریڈ کی، کامرس کی، انویسٹمنٹ کی یہ یونائٹس سٹیٹس اور اس کے الائز یا ویسٹرن ڈومیننس کا ان کو تھوڑا اندازہ ہوا اور پھر ایک اور چیز دیکھی گئی کہ دنیا میں جو ٹرمائلز آئے ریسن پاسٹ میں جیسے دوہزار سات آٹھ کا ایکنومک ٹرمائل جس میں جو یو ایس ایز سٹارٹ ہوا جس نے یورپ کو اپنی گرفت میں لیا یا یہ پینڈیمک کا ایشو ہوا اس سے پہلے ساؤت ہیس ایشیا میں بھی ایکنومک ٹرمائل آیا تو جو موجودہ سیٹ اپ تھے دنیا کے جاتھے یو اینو ہے جی سیون ہے جی ٹوینٹی آئی ایم ہے ورڈ بینک یہ ان ساری چیزوں کو مینج کرنے میں کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے اور دنیا اسی طرح مسائل میں مبتلا رہی particularly how to get rid of the poverty اور دوسرا جو ایکنومک ریسیشن میں بار بار دنیا جا رہی تھی right now بھی ایک ایکنومک ریسیشن is going on تو یہ جو یوں کہہ لیں کہ بریٹن وڈ سسٹم جو تھا سیکنڈ وڈ وار کا وہ جو لگتا ہے کہ جیسے دنیا کو اس کے مسائل سے نکالنے میں ناکام ہو گیا تو اب یہ امرجنگ اکانومیز نے ایک طور یہ دیکھا کہ ہم ویسٹ کی جو اس طرح دھومیننس ہے we should not be controlled by them تو اس لحاظ سے یہ جو امرجنگ اکانومیز ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہماری بھی save ہونی چاہیے جس طرح دنیا میں جب یہ جیسیون نے دیکھا کہ جیسیون اس ایکنومک ترمائل کو properly handle نہیں کر پایا جو دوزار ساتھ آٹھ کا تھا تو خود جیسیون کی خواہش ہوئی کہ یہ جو دنیا کی امرجنگ اکانومیز ہیں they should also play their role and we should associate with them تو لہذا جی ٹونٹی میں یہ سارے شامل ہوئے کہ اب سب مل کر دنیا کو اس طرح کے ترمائل سے بچایا جائے تو جی ٹونٹی آیا لیکن جی ٹونٹی بھی دیکھا گیا کہ اس میں یہ سارے ممالک موجود ہیں لیکن دیکھا گیا کہ وہ اصل مرجنگ اکانومیز تھیں ان میں تین کنٹی ایسے تھے جو کہ دنیا میں انویسٹمنٹ خود کرنے کی پوزیشن میں آگئے آئی مین سب سے زیادہ چائنا اس کے بعد انڈیا اور روس یہ چاہ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس کمپیرنٹیولی کچھ ٹیکنالوجی بھی ہے ایکسپورٹ ایبر سرپلس بھی ہے اور ہمارے پاس فنانچل سیٹ اپ بھی ہمارا مضبوط ہے ہم ایک انویسٹر کے طور پر دنیا میں اپنے آتار کروا سکتے ہیں جس طرح کہ اس سے پہلے جی سیون یہ کام کرتا تھا لیکن اس میں جو ساؤتھ افریقہ یا برازیل تھا وہ دنیا میں انویسٹر کے طور پر تو نہیں جانے جاتے وہ یہ تھے کہ وہ اپنے ملک میں جو پاورٹی کو ختم کرنا یا اپنے ملک میں ایکنومک ایکٹیوٹی کو جنریٹ کرنا اور انویسٹمنٹ کے لیے کن ممالک سے رابطہ کیا جائے جو کہ بیٹر کمپیٹیٹیو ریٹس میں ان کے ساتھ جڑ سکیں تو پھر انہوں نے ان تین ممالک سے جڑنا پسند کیا روس چین اور انڈیا اب یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہے وہ زیادہ ڈومینٹ رول ادا کرنے لگیا جب اس نے بیلٹن رولڈی میں شرف کیا اور وہ ایک جائنٹ بن گیا دنیا کا کہ وہ دنیا کے ڈیڑھ سو کے قریم ممالک جو ہیں انہوں نے خود کو چائنا سے اسوسیٹ ہونے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ جی سیون کی جو ایویلیٹی ٹو انویسٹ آراؤنڈ در گلوپ ہے وہ کم ہوئی اس کا فنینشل سیٹ اپ کمزور ہوا اکارڈنگلی ان کا جب آئی ایم ایف یا ورڈ بینک میں جو رول ہے وہ بھی متاثر ہوا کیونکہ اس کے پیرلل انہوں نے ایشیان انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک بنایا اور اس کے بعد اب یہ نیو ڈیویلمنٹ بینک رس کے تحت وہ بنایا کہ ہم دنیا کے غریب ممالک کو فانانس کریں گے اور وہاں آئی ایم ایف یا ورڈ بینک کی طرح ان کو لون دیں گے کیونکہ دنیا میں اب ایک بڑا مسئلہ جو ہے ساری دنیا میں اگر آپ کولیکٹیو لی دیکھیں تو وہ ہے ہاو ٹو جنریٹ ایم پلائیمنٹ دنیا میں غربت ہے جابز نہیں ہیں اور جاب کریٹ کرنے کا ایک ہی سورس ہے کہ وہاں کوئی اکنومک ایکٹیویٹی ہو اور ان میں اکثر ممالک میں نہ اپنے پاس فانانشل ایبیلیٹی ہے نہ ان کے پاس ٹکنالوجی ہے تو لہذا اب ان کو چاہیے تھا کہ ایسا کچھ سیٹ اپ ہو جن کے پاس فانانشل ایبیلیٹی بھی ہو ٹکنالوجی بھی ہو اور وہ ویلنگ ہوں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو یہ جو ایبیلیٹی تھی یہ جو یعنی ایسٹ کے کہلیں جو یہ تین ملک ہوئے چائنہ انڈیا اور ریشیا یہ ایک انویسٹر کے طور پر اب جی سیون یا یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں اب بیٹر کنڈیشنز کے ساتھ دنیا میں اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرانا انہوں نے شروع کر دیا انہوں نے بائی لیٹر لیول پر انڈیویجر لیول پر کام کیا اب یہ جو نئے ممالک شامل گئے ہیں ان کی کیا اوبجیکٹیوز ہیں ان میں دو کٹیگری کے ممالک ہیں سعودی ریبیا یو ای فنانشلی مضبوط ہیں تو لہذا یہ جو نیو ڈویلمنٹ بینک میں پیسہ ڈالنا ہے مزید اس کے لیے یہ سعودی ریبیا اور یو ای ان کا ایک رول سامنے نظر آئے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ممالک ہیں ایجپٹ ہے ایتھوپیا ہے یا ارجنٹینہ تو سم ایکسنٹ ایران یہ وہ ممالک ہیں جو کہ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ان تینوں ممالک کے لیے اوپن کر رہے ہیں چائنہ انڈیا اور روس کے لیے تو لہذا فیوچر میں جو یہ گروت ہے انویسٹمنٹ کی یا پیڈومینٹ جو رول نظر آ رہا ہے وہ چائنہ لیڈ ہی رول ہے دوسرا پھر انہوں نے سوچا دی ڈالر آئیزیشن انہوں نے کہا کہ جو ڈالر ڈومینٹ دنیا ہے اس کو بھی اس میں سے نکالا جائے اور جو دوسری کرنسیز ہیں وہ بھی اپنا ایک رول ادا کریں یا اگر وہ اس سے بیٹر یہ کر سکیں کہ ایک نئی کرنسی انٹریڈیوز کریں جو کہ ڈالر کا سبسیچوٹ ہو اس میں ٹریڈ کی جائے یہ بھی ڈسکس ہوا لیکن ابھی ایک فیزبل نہیں سمجھا گیا ہے یہ بالکل ایسے جیسے یورپین یونین پہلے بن گئی تھی لیکن یورو کافی دیر کے بعد انٹریڈیوز ہوا اب یہ جو نیا بلوک بن گیا ہے اس میں ایک اور پوٹینشل ہے وہ پوٹینشل ہے تیل کا کہ ریشیا بھی دنیا کا ایمپورٹنٹ ایکسپورٹر ہے تیل اور گیس کا ایران بھی دنیا کا ایک ایمپورٹنٹ تیل اور گیس کا ایکسپورٹر ہے اس طرح سعودی ریبیا اور پھر تو سم ایکسٹینٹ یو ای اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً چالی پرسنٹ سے زیادہ دنیا کا جو پٹرولیم اور گیس ہیں وہ ان کے پاس ہوگا ان کے کنٹرول میں ہوگا یوں ان کی ایک اور اہمیت واضح ہوتی ہے کہ آئل پرائیسز کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے یہ اپنا ایک بہت بڑا رول ادا کریں گے چوتھا پوٹینٹ یہ ہے کہ جب امریکہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی خطرہ ہے برکس کے ایکسپینشن کا انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں اس کی دو وجہ ہیں ایک یہ کہ یہ کوئی میلیٹی الائنس نہیں ہے یہ ایک 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 اکنامک الائنس ہے انویسٹمنٹ الائنس ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان میں وہ کوہیجن کا لیول بھی نہیں ہے مثال کے طور پر ان کا اشارہ ہے کہ دیکھیں جو اس میں انڈیا شامل ہے تو وہ امریکہ کا ایک سٹیٹیجک پارٹنر ہے یہ جون بیسو تہیس میں ٹرائمسٹر موزی نے جا ویزٹ کیا امریکہ میں تو ٹیکنالوجی کے میدان میں کوپریشن کے معاہدے ہوئے بہت بڑا ان کو ریسیپشن ملا امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں کے سی اوز نے ملاقات کی اور چائنہ کے بعد یعنی کئی کمپنی جو چائنہ میں اوریڈی انویسٹمنٹ کر چکی ہیں اب اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا شفٹ ہو رہی ہیں انڈیا میں تو لہذا انڈیا اپنا فیوچر دیکھ رہا ہے ڈیسوسیٹ ہونے میں نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ اسوسیٹ رہنے میں ہی لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اس کی ایبیلیٹی ٹو انویسٹ ہے یا یورپین یونین کی ایبیلیٹی ٹو انویسٹ ہے ورڈ وائیڈ وہ اس کی اپنی انہیرنٹ کپیسٹریز قدرے کم ہونے سے کم ہوئی ہے اور یہ جو ممالک ہیں ان کی یہ کپیسٹی بیلڈ اپ ہوئی ہے اور بیلڈ اپ اتفاق سے ہوئی ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں وہ انہی کی کمپنیز کی وجہ سے ہوئی ہے یعنی یورپ امریکہ کی کمپنیز جو کہ انہوں نے اپنے ملکوں کو چھوڑا اور وہ پہلے چائنہ میں گئیں اور وہ انڈیا میں جا رہی ہیں اور ویٹنام جیسے ممالک میں جا رہی ہیں اس لیے کہ ان کے لیے جو پولنگ فورس ہے وہ اویلیٹی آف چیپ لیبر ہی ہے جن جن جس ملک میں لیبر اویلیبل ہوگی چیپ یہ کمپنیز موگ کریں گے تو لیادہ ان کی نیشنلٹی کا کانسپٹ پروفیٹ میکسیمایزیشن ہی ہوتا ہے اور یہ اب ایکسپٹ ہو گئی ہیں اور ملک اپنے اویلیٹیز ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ پہلے تو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ ہمارے پاس انویسٹ میٹ آئے اور جب ہماری اکانومی گروہ کر جائے تو پھر ہم خود بھی انویسٹر کے طور پر اپنا رول ادا کرنا شروع کریں یہ ہیپنڈ و چائنا یہ ہیپنڈ و انڈیا اور میں بتا رہا ہوں یہ ہیپنڈ یہ ایک لیول پلائنگ فیلڈ ہے آپ کی ایفرٹس ہیں اور آپ کی وہ اویلیٹی تو کریٹ دیکھ انوائرمنٹ ہے برازیل میں بھی پلائنگ دیکھ رول ساؤتھ افریقہ میں بھی پلائنگ دیکھ رول یا دنیا کا اور کوئی ملک ایون یہ اوپن فر پاکستان ہے لیکن پوائن یہ ہے کہ آپ کی ایفرٹس ہے کہ آپ کی ایفرٹس ہے جب آپ کی پاس فانانسیز آگئے ٹکنالوجی آگئی نوہا آگیا تو یہاں ایفرٹس ہے دیکھتے ہیں دنیا کے یہ سارے موالت یعنی گلوبل سیٹ اپ پر کیسے کیسے افریقہ میں رول ادا کرنے لگے ہیں تینکیو بری مچ دا حافظ